آج ہم بنانے والے ہیں ایک ٹرینڈنگ ریسپی جو ہے کورین میگی جو کی کھانے میں بہت ہی یمی لگتی ہے تو اس کے لیے میں نے گیس پہ رکھا ہے کڑھائی اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ٹین روپیس والا میگی کا پیکٹ لیا ہے جس میں ایک ہی پیس آتا ہے وہی تو ہمیں یہاں پر میگی کو کھالی بوائل کر لینا ہے یعنی کسے پکا لینا ہے اچھے سے اور جو اس میں مسالے والا پیکٹ آتا ہے اس کو ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اسے میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس کا ہمیں کیسے یوز کرنا ہے تو اسے ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ یہ پک جائے جیسے میگی بناتے ہیں نہ سیم اسے ایسے ہی پکا لینا ہے بوائل کرنا ہے تو یہ میگی کی ریسپی بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے تو آپ اسے ایک بار جرور ٹرائے کریں بہت ہی یمی لگتی ہے کھانے میں تو جب تک ہماری یہ میگی بوائل ہوئے گی تب تک ہم دوسری تیاری کر لیں گے کہ ہمیں اور کیا اس میں ڈالنا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے یہ ایک بڑا سا بال اور اس میں ڈالا ہے یہ کارلک جسے میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ سکس ٹو سیون ہوں گی اس کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالا ہے میں نے چیلی فلکس اور مکس ہرپس یعنی اوریگینو آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتی ہے یہ ایک یونیک سی ریسپی ہے میگی کی تو اس میں میں یہاں پر ڈالوں گی یہ ڈارک سویا سوس اس کو میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے جادہ نہیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب آپ ڈال دیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی یہاں پر ریڈ چیلی سوس یہ بھی میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ڈالا ہے اور اس سب کو ڈال کے ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے یہ دیکھئے اس میں سے ایک اچھی سی سمیل آتی ہے بہت ہی بڑی ہے اور ساتھ ہی میں میں اس میں اڈ کر دوں گی یہیں پر میگی مسالہ جو کی ہم نے پیکٹ بچا کے رکھا تھا اس میں ڈالے نہیں تھا وہ یہاں پر ہم مکس کر دیں گے اس میں یہ دیکھئے اور ساتھ ہی میں میں اس میں ڈالوں گی یہ مسترڈ آئل جسے میں نے اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھئے جیسے ہی آپ یہ آئل اس میں ڈالیں گے اس میں سے ایک بہت ہی اچھی سمیل آتی ہے بہت ہی بڑی ہے اور اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں دھیان رہے جب ہی بھی مسترڈ آئل ڈالیں اسے اچھے سے پکانے کے بعد ہی ڈالیں تاکہ اس سے کچھے پن کی سمیل نہ آئے اور جو ہم نے میگی بوائل کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں پورا ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ میگی میرے سے تھوڑی سی جہادہ ہی پک گئی تھی تو آپ تھوڑا اس کو کم بوائل کریں تاکہ یہ تھوڑی کھلی کھلی رہیں یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور بہت ہی یمی بنتی ہے یہ ریسپی آپ اسے ایک بار جرور ٹرائے کریں یہ بلکل اگر آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو ایک دم چاومین کھانے کی جیسی لگے گی یہ آپ کو چاومین باہر سے کھانے کی جرورت نہیں پڑے گی آپ اسی میگی سے یہ چاومین بنا کے کھا سکتے ہیں اور ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ